اسلام علیکم میرے نام مباشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب ویڈیو اور چڑیل صبح صبح اسلام بات سے بڑی مخبریاں لے کے آئی ہے اب میں سمجھ کیا ہوں کہ چڑیل کی مخبری کا سورس کیا ہے کیونکہ بیسکلی جب کوئی پرائیم منسٹر کو یا کسی احم آدمی کو کوئی ملتا ہے کوئی ملاقات کرتا ہے تو وہ آتا ہے اور پھر وہ اپنی ملاقات کا احوال بھی لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے اپنے قریبی دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے اپنے جاننے والوں سے اور وہاں سے پھر خبر نکلتی ہے اب آج کل وزیروں کی باتوں سننے کا تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو صرف اپوزیشن بیشنگ میں لگے میں ہیں اور نہ اپنی وزارت پہ کام کر رہے ہیں نہ اپنی منسٹریوں پہ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئل لوگوں کا درد لگ رہا ہے یعنی کم از کم عام خیال تو یہی ہے تو وزیراعظم کی بات جو ہوتی ہے یہ وزیراعظم سے جو ملاقات کر کے آتا ہے اس کی خبر بڑی اہم ہے اور اب جو وزیراعظم کا موڈ ہے مثلا ایک ملاقاتی کو انہوں نے کہا کہ تہتر سال میں پاکستان کی معیشت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آج ہے اب وزیراعظم کس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ بات وہ ہے جو انہوں نے کہی ہے میں اس کو کانٹرڈک نہیں کر رہا میں اس کو ڈنائی نہیں کر رہا میں آپ کو صرف ایک بات ریپورٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم نے ایک دو ملاقاتیوں کو یہ بتایا کہ آج پاکستان کی معیشت اتنی اچھی ہے کہ جتنی تہتر سال میں بھی نہیں تھی اور اس کا سب سے بڑا ان کا جو انڈیکیٹر ہے وہ فورنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہے اور ان کا خیال ہے کہ جی ڈی پی گروت جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے 3.9% بڑھ رہی ہے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ کی اس فگر سے اگری نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایجینڈا پہ کام کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری معیشت کتنی اچھی ہے اب بڑی اچھی بات ہے اگر پرائیم منسٹر اتنا سٹرانگری بلیف کرتے ہیں کیونکہ جتنی بھی ایکنومک ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے اور وہ اس ملک میں اور اس ملک کے باہر دونوں کی میں بات کر رہا ہوں دوسری بات جو ہے وزیراعظم کو ان کے قریبی ایک ساتھی نے بتائی کہا کہ جناب آپ آزم خان عثمان بزدار اور محمود خان کو اگر تبدیل نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ ٹائم پانچ سال پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ اگلے الیکشن میں تو آپ بالکل بھول جائیں کہ آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی وکٹری ہونی ہے یا جیت ہونی ہے یا جو پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کے سر پہ سوار ہو کے آئیں گے اور اگلے پانچ سال بھی لے لیں گے اس کے بعد جس نے رونا دونا ہے وہ کر لے تو اس پہ پرائیم منسٹر نے کیٹیگورکلی کہا نو یعنی آوڈ او دکویسچن ان تینوں کو کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی میں نہیں ہٹاؤں گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون جو ہے ان کو اٹھانا چاہ رہا ہے اور کس کے انٹرسٹ میں کیا ہے تو یہ تینوں تو بلکل یہیں پہ رہیں گے اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے کونفرنٹیشن کے موڈ میں ہے اور ہر ادارے کی یا ہر اس شخص کی جو ان کو بتاتا ہے کہ جناب یہ تین لوگ نہ صرف یہ کہ کام نہیں کر رہے یا کہیں کرپشن میں ان کے انگلیاں دسیویں ہیں بلکہ آپ کی حکومت کو ڈیمیج کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے ٹوٹل انکار کر دیا سننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ انڈ آف کوئسٹن تو پرسوں سے دو دن پہلے تاکہ آپ سمجھیں کہ بڑی کیا سرائی تھی کہ شاید بجٹ کے بعد عثمان بزدار کو پی ٹی آئی خود تبدیل کر لے تو وہ تبدیل نہیں ہوتے اور اس کی ایک بڑی وجہ جو بتا ہی جاری ہے وہ یہ بتا ہی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کچھ شک ہے کہ اس کے اپنی صفوں کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں اور اس کے تحادی جو ہیں وہ اس کے خلاف بوٹ نہ ڈال دیں تو اس سے یہ نہ ہو کہ پنجاب کے جو وزیرعالہ ہے ایک طرف وہ بدلنے کی کوشش کریں اور دوسری طرف ان کی حکومتی دھڑام تختن ہو جائے وہاں پہ تو بہرحال بوٹم لائن یہ ہے کہ ان تینوں سے کسی کی جو ہے تبدیلی کا فیلال تو کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا نہ کرنے کا کون موٹ لگ رہا ہے جو بہت امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم ہاں بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ جانگی ترین گروپ جو ہے وہ کامپرمائز ہو چکا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب صرف چار میمبرز رہ گئے ہیں جو جانگی ترین کے ساتھ ہیں اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ حکومت سے واپس آکے مل چکے ہیں اور ان سے ڈیلز بھی ہو گئی ہیں کسی کو کو ترقیاتی فنڈ دیا جا رہا ہے کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے کسی کے کہنے پر پوسٹنگ چراسٹرز ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے جب اگر ہم آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا جو ہے یہ قوم کے ساتھ بددیانتی ہے لیکن جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو نظریہ ضرورت اور مسلحت جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہیں تو بہرحال اب ان کا یہ خیال ہے کہ جانگی ترین گروپ جو ہے وہ بجٹ کے اندر کسی قسم کے رکاوٹ نہیں کرے گا نہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اندر سے مل چکے ہیں خاص طور پر پنجاب کی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ وفاق میں تو شاید ان کی تعداد اتنی نہیں تھی لیکن پنجاب میں تھی جسے وہ پنجاب حکومت کو دھڑانتختن کر سکتے ہیں لیکن اب جو پرائم منسٹر ہاؤس سے آوازیں آ رہی ہیں بازگشت آ رہی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا ایک اور بات جس پہ وہ کانفیڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تیس جون تک بجٹ پاس ہونے کی امید ہے اور فوری طور کے اس کے بعد جانگیر ترین کو ارسٹ کیا جائے گا اور یہ ارسٹ ذرا مختلف ہوگا میں آ کر بتاؤں کہ اس ارسٹ میں جانگیر ترین کو کسی قسم کی مراد نہیں ملیں گی یہ فیصلہ ہو چکے اور ان کو ایسی تو دور کی بات ہے پتہ نہیں جیل میں پنکھا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو جانگیر خان ترین کو اب اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اور جو ہے اب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک یہ انڈ گیم کی طرف جا رہی ہے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پرائیم منسٹر اور جیکی ٹی کے درمیان خلید جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کسی نے کوئی ہیلپ کر لی ہے اور سینس اس پریویلڈ ہو بد ہے تو وہ بات غلط ہے آج آٹھ تاریخ ہو گئی ہے اور میری طلاع یہی تھی جو میں نے پہلی کو دی تھی آپ کو کہ شباز صریف پہ ایک اور نیپ کا نوٹس آنے والا ہے جس میں ان کو تنگ کیا جائے گا اور لگتا یہ ہے کہ آج یا کل میں وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا اور نیپ بندی جو ہے اب اس زمین میں کام کر رہی ہے نیپ لہور سے وہ کیس لے لیا گیا کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نیپ لہور جو ہے شباز صریف کے ساتھ لینینٹ ہے ان کو پروسیکیوشن میں ان کے ساتھ لینینٹ ہے اسپیشلی جو ان کا بیان جسٹس باکر نجفی کے آگے جا کے نیپ نے دیا تھا وہ جو ہے بہت ہی خفت والا بیان ہے کہ نیپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی کیس نہیں ہے نہ ہمیں کوئی منی لانڈرنگ کا ایویڈنس ملا ہے تو اب یہ نیپ پندی جو ہے وہ براہ راس نئے سرے سے شباز صریف پہ کیسز کرنے کی کوشش کرے گا دیکھتے ہیں کہ آج نوٹس آتا ہے کل آتا ہے اگلے ایک دو دن میں کب آتا ہے لیکن یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اب جانگی ترین ریسٹ ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو وزیراعظم ہاؤس سے بازگشت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے مطلعے کے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ پوری حکومت اب کوشش کرے گی ایٹونی جنرل کے ساتھ مل کے لاؤ منسٹر کے ساتھ مل کر کہ کسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو ان کی راستے میں روڑے اٹھکائے جائیں اور جو ایک آوازیں آ رہی ہیں ہمیں یہ کہ ایلی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر گرمنٹ کو یہ لگے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ نہیں روک سکتے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پھر الیکشنز میں دھانڈی کی جیسی آوازیں آتی ہیں تو فائز عیسیٰ صاحب اس کو اوپن کر دیں گے اور ایک فیئر اور امپارشل انکوائری ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے یعنی چیف جسٹس بننے سے چھے مہینے پہلے جو ہے وہ الیکشنز گرمنٹ نے اپنے حلقوں میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ تم تیاری کر لو تاکہ ان چھے مہینے میں یہ سب کچھ کتم کتم ہو جائے بھلے وہ اس کے بعد آ بھی جائے تو کوئی دم نہیں رہے گا جو الیکشنز میں کرنا ہے وہ کر لیں گے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے اعصاب پہ اتنا سوار ہیں بہرحال اب یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا ان کو نہیں بننے جانا بلکہ لاو پوائنٹس ڈسکاس ہو رہے ہیں اور جو پریزڈنسی میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں لاو پوائنٹس ڈسکاس ہوئے گزشتہ دنوں میں ان میں ایک بڑا ہی اہم یہ تھا کہ کوئی رول نہیں ہے کونسٹیوشن میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جس کے تحت سینے موس جو ہے اس نے چیف جسٹس بننا ہے تو پریزڈنٹ آف پاکستان جو ہیں جو بھی ہو وہ کوئی بھی نام دے کے ایک چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں ابھی تک یہ ایک افتخار چودیس صاحب کے بعد ایک ٹرڈیشن بن گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر لیکن یہ قانون نہیں ہے یہ آئین کا حصہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کی ٹرڈیشن جو ہے یا کورٹ جس کو ٹرڈیشن کہتا ہے کیا وہ لاو ہے یا نہیں جو لاو میکرز ہیں وہ اس پر بڑے کلیر ہیں کہ اگر ہم نہیں اپوائنٹ کرتے پریزڈنٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس چیف جسٹس تو پھر وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے اور ان کی کوئی اس پر پلی بارگین نہیں ہے کچھ نہیں ہے and you know the system goes on as it is کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس روایت کو اگر توڑا گیا تو اس کے بڑے دورست نتائج ہو سکتے ہیں اور اس پر مختلف بار وہ اتنا حوصلہ افزاد نہیں ہوگا حکومت کے لئے بارال جو بھی ہو رہا ہے یہ پنڈی تو نہیں لیکن یہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی اب اس وقت کافی جو ہے وہاں پہ دوڑے لگی ہوئی ہے لیکن total focus ایک بات پہ ہے کہ کسی طرح ہم نے بجٹ پاس کروانا ہے بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت جو ہے constitutionally survive نہیں کر سکتی لوگ سوال ہی اٹھا رہے ہیں کہ جانگیترین گروپ کیا کرے گا یا کیا کر سکتا ہے اس کا جواب تو جانگیترین دے سکتے ہیں لیکن چڑیل نے خبر دیا کہ جانگیترین بجٹ کے فوری بعد اریسٹ ہونے جا رہے ہیں اور یہ کوئی معمولی اریسٹ نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا ان کو کافی اس میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہباز شریف کے ارگر بھی گورنمنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے اب گھیرہ تنگ کرنے کوشش کر رہی ہے اور آپ کو دیکھ لیا ہے آپ نے اب گورنمنٹ جو ہے انہیں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سال جو ہے انہیں نے اپنی اپوزیشن بیشنگ کرنی ہے وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو چاہے میڈیا میں ہو چاہے پولٹکس میں ہو چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہو جہاں پہ بھی ہو ادھر انہیں نے اپنی بیشنگ کرنی ہے یہ ابھی تک اسلامباد کا لیٹسٹ حالوال تھا مزید جیسی آئے گا میں آپ سے شیئر کروں گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم پہ ملے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا آپ کو انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں گی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ہر پاکستانی کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین